دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کے دعا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یقیناً اس کو سننے کے بعد آپ اندر سے ہل جائیں گے اور آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے دیکھیں یوں تو معاشرے میں بے شمار گناہ ہو رہے ہیں اس وقت جو ہے زنہ خوری بھی عام ہو چکی ہے شراب بھی عام ہو چکی ہے غیبت اور چونیاں بھی عام ہو چکی ہیں سود وغیرہ جیسی گناہ بھی عام ہو چکے ہیں دھوکہ دہی بھی عام ہو چکی ہے ناک طول میں کمی بھی لگتار ہو رہی ہے اور ہر طریقے سے دھوکہ دینے کا کام دنیا کے اندر چل رہا ہے میرے بھائی لیکن ایک ایسا گناہ ہے جو بڑی تیز سے پھیل رہا ہے جس کے بارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ جب بچے اپنے ماباپ کے ساتھ ایسا سروق کریں گے جس کو دیکھ کر کے ہر انسان کا کلیجہ مو کو آنے لگے گا اور مطلب یہاں تک میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ عورت اپنے آقا کو جنے گی مطلب یہ ہے کہ بیٹا اپنے ماباپ پر حکمرانی کرے گا راج کرے گا ان کو ڈرا کر رکھے گا میرے آقا نے پہلے ارشاد فرمایا تھا آج میں جو آپ کو بتانے والا ہوں یا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے میں آپ کو دو حدیث پاک پیش کروں گا ایک تو تفسیر روح البیان کی حدیث پاک ہے اور ایک تحذیب التحذیب کی حدیث پاک ہے ان دونوں کو اپنے ذہن میں رکھے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اس کو آگے شیئر کریں گے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں ہمارے کلچر میں کچھ نہ کچھ جو ہے بدلاؤ آنے کی ایک طریقہ نکل سکتا ہے ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حدیث پاک ہے اور یہ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حق علی الرحمن نے اس کو بیان فرمایا ہے جلد حشتم کے اندر ایک نوجوان آتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میرے والد محترم ایسے ہیں کہ جب بھی میں پیسے کما کر لاتا ہوں جو بھی میرے پاس پیسہ آتا ہے میرے والد وہ پیسے مجھ سے لے لیتے ہیں اور زبردستی اس کو خرچہ کرتے ہیں اس کے بعد جانتے کیا ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہا آپ ایسا کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ایسا کرتا ہو اس کے بعد باپ نے جو بات عارض کی وہ اتنی دل دہلا دینے والی تھی اس کو سن کر کے آپ کا کلیجہ مو کو آنے لگے گا وہ بڑھے شخص کہتے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک دن ایسا تھا جب یہ بچہ بلکل کمزور تھا میں طاقتور تھا یہ غریب تھا اس وقت میں پیسے والا دولت مند تھا لیکن اس وقت اس نے جو بھی مانگا میں اس کو دیتا رہا دیتا رہا لیکن ایک دن ایسا آیا اچانک سے کہ آج دیکھ لیں کہ میں کمزور ہوں میرا بیٹا طاقتور ہے اور آج میں غریب ہوں میرا بیٹا پیسے والا ہے تو یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کیا اس کے مال پر میرا کوئی تصرف نہیں ہے کیا اس کے مال پر میرا کوئی حق نہیں ہے یہ سننے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور میرے آقا نے انشاءت فرمایا اے بزرگ سنو آج تمہاری بات جس ڈھیلے نے اور جس پتھر نے سنی ہے وہ بھی رو رہے ہیں اور آج دیکھو نبیوں کا سردار خاتم النبیین بھی رو رہا ہے مطلب یہ ہے ان بزرگ کے بتانے کا انداز اتنا مختلف تھا کہ اس کو سن کر میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میرے آقا علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ وہ آقا کے سامنے آگر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد میرے آقا نے انشاءت فرمایا سن انتا وما لوکا لی ابی کا فرماتے ہیں کہ تیرا تو اور تیرا مال یہ سب کا سب تیرے باپ کی ملکیت ہے مطلب تو بھی اپنے باپ کی ملکیت ہے اور جو تیرا مال ہے تیرا روپیہ ہے تیرا پیسہ ہے تیری زمین جائدہ ہے جو کچھ بھی ہے وہ بھی تیرے باپ کی ہی امانت ہے وہ تیرے باپ کا ہی حق ہے اور تیرے باپ کا اس پر برابر تصرف ہے تو کچھ نہیں کر سکتا مطلب یہ ہے کہ باپ اور ماں یہ دونوں تجھے دنیا میں لانے کا ایک ذریعہ بنے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو کہاں سے آتا حضرات محترم یہ سننے کے بعد جو ان کا بیٹا تھا وہ سہم جاتا ہے اور کہتا یا رسول اللہ اب میں زندگی کے آخری آیام تک کبھی بھی اپنے ماں اپنے باپ کے لئے اپنی دولت کے دروازے بند نہیں کروں گا بلکہ میں اپنے دولت کے دروازے اپنے ماں باپ پر کھول دوں گا وہ جتنا چاہیں اس میں سے خرچ کریں میں ان کو کبھی نہیں روکوں گا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ آج تیری بات سن کر جتنے ڈھیلوں نے تیری بات سنی اور جتنے پتھروں نے تیری بات سنی ان تمام کی آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہیں میں آپ کو ایک اور حدیث پاک سنا دوں اس کے بعد انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی دیکھئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی تعظیم کرتا ہے ان کا عدب کرتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے اس کو سن کر کے تو یقینا ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو لمبی عمر ملے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ہر پریشانی سے جو ہے ہمیشہ ہمیشہ آزاد رہے تو میرے آقا نے یہ خوش خبریں دی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی تعظیم کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھے سلوک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کے اندر برکتیں عطا فرما دیتا ہے تو آج جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو جائے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے رحمت کے سائے میں ڈھاپ لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ایک اور آخری بات جو کہ یہ پوائنٹ ہے اس کو آپ نوٹٹ کر لیں دیکھئے ماباب کی تعظیم کرنے کے دو فائدے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماباب کی تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکتی عطا فرمائے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آج جیسے آپ اپنی ماباب کی تعظیم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد بھی ایسی عطا فرمائے گا کہ جو تمہارے تعظیم کرے گی تمہارا عدب کرے گی تمہارے ساتھ میں حسن سلوک کرے گی مطلب یہ ہے کہ حضور کے حدیث پاک ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگو جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا یاد رکھیں اگر آج آپ نے اپنے ماباب کو ستایا تکلیف دی فریشان کیا تو تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ تم نے اپنے ماباب کے ساتھ کیا ہے ایک اور بات میں آپ کو بتا دو یہ بہت ہی اہم بات ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے ماباب کا انتقال ہو جائے یا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اور وہ شخص لگتار اگر اپنے ماباب کی قبر پر کبھی کبھی جاتا ہے ہفتے میں مہینے میں دو مہینے میں ایک بار جاتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے اس کو ایک حج مبرور کا سواب عطا فرما دیا جاتا ہے اور ایک شخص وہ ہے جو کسرس سے اپنے ماباب کی قبر پر جاتا ہے میرے آقا کے حجیث میں اگر حضور ارشاد فرماتے اگر یہ کسرس سے اپنی ماں کی قبر کے پاس جاتا ہے تو جب اس کا انتقال ہو جائے گا اگر اس کی اولاد نہیں ہے یا اس کی اولاد اس علاق نہیں ہے کہ اس کی قبر پر جائے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس بندے کا انتقال ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کی زیارت کے لیے اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے اور اس کی قبر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارش سے فرشتوں کو نازل فرمائے گا جو اس کی قبر کی زیارت کرتے رہیں گے مطلب یہ ہے دیکھیں ماباب کی تعظیم کرنے کا کتنا بڑا پھل مل رہا ہے کتنا بڑا عج مل رہا ہے اگر آج بھی ہم اپنے ماباب کی تعظیم نہ کر سکے تو ہمارے زندگی بیکار ہے ہمارا جینہ بیکار ہے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے آپ اپنا حق ادا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ